سیپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے خبریں سنیے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پولنگ کے اوقات میں ایک گھنٹے کی توسیق کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن ہے نیب لاہور نے سابق وزیراعظم پنجاب محمد شہباز شریف کو ساف پانی منصوبے اور پنجاب پاور کمپنی منصوبے کے مقدمات میں اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو طلب کیا ہے مخبوصہ کشمیر کے ظلے کوپارہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں آج ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا بیورپی یونین نے پناہوزینوں کے لیے کارروائی کے مشترکہ مقامات قائم کرنے سے اتفاق کیا ہے ہالنڈ میں ہاکی چیمپنز ٹوفی میں آج پاکستان کا مقابلہ بیل جی ایم سے ہوگا خبریں اب تفصیل کے ساتھ الیکشن کمیشن نے آئندہ ماہ کی پچیس تاریخ کو ہونے والے عام انتخابات کے پولنگ کے وقت میں ایک گھنٹے کا اضافہ کیا ہے پولنگ صبح آٹھ بجے شروع ہوگی جو بغیر کسی وقت پہ کے شام چھے بجے تک جاری رہے گی لاہور ہائیڈ کورٹ نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کو اینے ستاون سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری دن ہے قومی اور صبحی اسمبلیوں کے وہ امیدوار جو انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش نہیں رکھتے آج تیسرے پہت چار بجے تک اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے سکتے ہیں الیکشن کمیشن امیدواروں کی حتمی فیرست آج شام جاری کرے گا امیدواروں کو آج پارٹی وابستگی کا سٹیفیکیٹ بھی جمع کرانا ہوگا انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ پارٹی ٹکٹ جمع کرائیں ایسے امیدوار جو پارٹی وابستگی کا سٹیفیکیٹ جمع کرانے میں ناکام ہوئے وہ آزاد امیدوار تصور کیے جائیں گے مغدوم جاوید حاشمین دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے انہوں نے قومی اسمبلی کی حلقوں اینے ایک سو پچپن اور اینے ایک سو اٹھاون ملتان سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے ہیں الیکشن کمیشن نے نگرہ حکومت کی کابینہ کے ارکان کو اپنے احساسوں کی تفصیلات پر اہم نہ کرنے پر نوٹس جاری گیا ہے الیکشن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 230 کی خلاف ورزی پر کیوں نہ کابینہ کے ارکان کو کام کرنے سے روک دیا جائے چیف جسٹس میاں ساقب نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے کہا ہے کہ صحیح کے شعبے میں نہ اہل افراد کو برداشت نہیں کیا جائے گا سماد کے حوالے سے مزید تفصیل ایڈی باغتہ اسلام آباد کے نمائندے زہد حمید کی اس رپورٹ میں اسلام آباد میں مقدمے کی سماد کے دوران صحت کے شعبے کی خستہ حالی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ہسپتال میں ایسا عملہ بھرتی کیا گیا کہ جو بخار تک چیک نہیں کر سکتا بینچ نے پی ٹی وی کے منیجنگ ڈیریکٹر کی تیاناتی سے متعلق مقدمے کی بھی سماد کی پی ٹی وی کے سابق چیئرمن عطا الحق قاسمی کی وکیل آئیشہ حمد نے پاکستان ٹیلیویجن کارپریشن کے اخراجات سے متعلق آرڈٹ رپورٹ پر اپنے اطرازات جمع کرائے انہوں نے کہا کہ سابق چیئرمن کی تنخواہ کا تائین پی ٹی وی کے بورڈ نے کیا تھا اور انہوں نے اس سلسلے میں کچھ غلط نہیں کیا اپنے کلمات میں چیف جسٹس نے کہا کہ عطا الحق قاسمی کی تقرر کا عمل قوانین کے مطابق نہیں تھا سابق وزیر اطلاعات و نشریات پرویزر شید سمیت مدہ علیہ حق کو نوٹس جاری کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ عطا الحق قاسمی کی تقرری کے لیے بھیجی جانے والی سمری اور تقرر کا حکم نامہ منگل کے روز آئندہ سماد پر عدالت میں پیش کیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے خطور میں حدیعہ مخالف ریلی پر سابق رکھنے قومی اسمبلی اور تین دوسری افراد کو ایک ماہ قید کی سزا سنائی ہے توہینی عدالت کی مقدمے میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی صدارت میں لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے سزا پانے والے تمام افراد پر ایک لاکھ روپے جرمانہ آئیت کیا ہے شیخ وسیم احمد لطیف ناصر خان اور جمیل خان کو عدالت کے احاتے سے گرفتار کر لیا گیا سابق وزیر داقلہ حسن اقبال نے آج لاہور ہائی کورٹ کے تین لکنی بینچ کے سامنے توہینی عدالت کے مقدمے میں اپنا تحریری جواب جمع کروایا اپنے تحریری جواب میں انہوں نے موزز عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی صحافیوں سے باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے پارٹی کے ٹکرز کی تقسیم میں نائنصاف کی ہے اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کے خاندان کے خلاف ایون فیل ریفرنس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر مقدمے کی سماعت کر رہی ہیں مریم نواز کے وکیل امجد پرویس پیر کے روز بھی اپنے حتنی دلائل جاری رکھیں گے قومی احتساب بیورو لاہور نے پنجاب کے سابق وزیراعظم محمد شہباز شریف کو صاف پانی منصوبے اور پنجاب پاور کمپنی منصوبے سے متعلق مقدمات میں آئندہ ماہ کی پانچ تاریخ کو طلب کیا ہے ادھر نیب لاہور نے آج آشیانہ اقبال مقدمے میں احمد خان چیما کے خلاف بدنوانی کا ریفرنس طائر کیا ہے صدر نے سینٹ کا اجلاس اگلے مہینے کی نوہ تاریخ کو طلب کیا ہے ایوان کا اجلاس تیسرے پہر تین بجے پارلمنٹ ہاؤس میں ہوگا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں جرمنی کے صفیب مارٹن کوبلر نے آج سندھ کے نگرہ وزیراعلا فضل الرحمان سے وزیراعلا ہاؤس کراچی میں ملاقات کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور سندھ میں ترقیاتی منصوبوں پر تبادلیں خیال کیا گیا اس موقع پر کراچی کے لیے جرمنی کے کانسل جنرل آٹفن ہنننگ بھی موجود تھے وزیراعلا گلگت بلتستان حافظ حفظ الرحمان نے گلگت بلتستان میں صحیحت کے شعبے میں اصلاحات پروگرام کے تحت موبائل اسپتال کا اقتطاق کیا تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ موبائل اسپتال متعارف کرانے کا مقصد دور دراز علاقوں میں مقیم لوگوں کو ان کی تحلیز پر صحیحت کی سہولتیں فراہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ موبائل اسپتال تمام جدید سہولتوں سے آ راستہ ہیں اور اس میں موقع پر طبیٹ ٹیسٹ کروانے کی سہولت بھی موجود ہے پہلے مرحلے میں تین موبائل اسپتال خریدے گئے ہیں جو کہ گلگت دیامر اور بلتستان کی زلی انتظامنیاں کے حوالے کیے جائیں گے مقبوضہ کشمیر کے زلے کپارا میں بھارتی فوج نے اپنی راستی دشتگردی کی کارروائی میں آج ایک نوجوان کو شہید کر دیا فوجیوں نے نوجوان کو تنگا کچاما کے لاقمی کاؤپریشن کے دوران شہید کیا ادھر کل جماعتی حروریت کانفرنس دیبھارتی فوجی اہلکاروں کی جانب سے حروریت پسند رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائشگاہوں پر رات گئے چھاپوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے سری نگر سے جاری ایک بیان میں انہوں نے رات گئے مارے جانے والے چھاپوں اور بے گناہ نوجوانوں کی گرفتاریوں کی بھی مذہبت کی عالمی بینک صحت تعلیم صاف پانی نکاسی آب اور سماجی تحفظ سمیت رہنگیا پناہ گزینوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بنگلہ دیش کو 48 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا اس وقت سات لاکھ سے زیادہ رہنگیا پناہ گزین میانمر سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش میں مقیم ہیں عالمی بینک صدر جم یونگ کم اور اقوام متحدہ کے سیکریٹ جنرل رہنگیا مسلمانوں کے مسائل جاننے کے لیے اتبار کو بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے یورپی یونین نے سیاسی پناہ کے عمل پر کاروائی کے مشترکہ مقامات اور یورپ کے اندر پناہ گزینوں کی نقل و حرکت محدود کرنے پر اتفاق کیا ہے ایک مشترکہ بیان میں یورپی رہنماؤں نے کہا کہ نقل مکانی اور آبادکاری سمیت ان عارضی مراکش کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے تمام اقتامات رزاکارانہ بنیادوں پر ہوں گے یورپی رہنماؤں نے اپنی بیرونی سرحدوں پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے اور یورپ کی طرف سے پناہ گزینوں کی آمد روکنے کے لیے ترکی مراکش اور شمالی افریقہ کی امداد پڑھانے پر بھی اتفاق کیا اقوامی متحدہ نے کہا ہے کہ شام کے جنوب علاقے میں کشیدگی کی حالیہ لہر میں روان ماہ کی سترہ تاریخ سے اب تک پچاس افراد ہلاک ہو گئے ہیں اقوامی متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کی رابطہ کار کے مطابق کشیدگی کی حالیہ لہر میں تقریباً 66 ہزار افراد بے گھر ہوئے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں قبل اس مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ مونسون کا باقیدہ آغازت پار سے ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران یوک قلات میر پرخاص ہیدراباد کراچی تھٹھا مالکن راولپنڈی لہور گجنوالا فیصل آباد ساہیوال بہاولپورڈویجنو اسلام آباد فاتہ کشمیر اور گلگت پلستان میں چند ایک مقامات پر آنڈھی آنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق روانسال مونسون میں معمول کی بارشیں متوقع ہیں ہالنڈ میں چیمپئنز ٹوفی ہاکی ٹورنمنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ بیلجیم سے ہو رہا ہے اس سے پہلے کل کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے آرڈنٹائن کو ایک کے مقابلے میں چار گول سے ہرا دیا اہم قبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے پولنگ کے عوقات میں ایک گھنٹے کی توسیق کی ہے لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کو انیس ستاون سے الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے عام انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدی واپس لینے کا آج آخری دن ہے نیب لاہور نے سابق وزیراعظم پنجاب محمد شہباز شریف کو سابق پانی منصوبے اور پنجاب پاور کمپنی منصوبے کے مقدمات میں اگلے مہینے کی پانچ تاریخ کو طلب کیا ہے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستانیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں